السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحبیر کی مشک کریں گے ابھی جو مختارات میں ابن خلوم کی تحریر پڑی ہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی یہ پڑھائے ہم نے وجو السواب تعلیم العلوم وطریق و افادت دی اعلم انہ تلقین العلوم للمتعلمین تلقین العلوم یہ بیچی تابیر ہے اپیر سکتے ہیں انہ هذا المعلم مکم یہ اپیر ساہی ڭیر جائیں علوم والمعارف بل حکمت و لباقت یہ استاذ علوم و فنون کی تدریس پوری حکمت اور لباقت اور مہارت کے ساتھ کرتے ہیں یہ ایک تعبیر آپ بنا سکتے ہیں انما يكون مفيدا اذا كان على التدریج شیئا فشیئا انما يكون مفيدا اذا كان على التدریج شیئا فشیئا على التدریج شیئا فشیئا کا استعمال کریں مانا 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 اِنَّا الْعِلْمَ لَا يَحْصُلُ دَفْعَةً وَإِنَّمَا وَإِنَّا الْعِلْمَ لَا يَحْصُلُ عَلَى تَدْرِجِ شَيْعَن شَيْعَن یہ علم ایک ہی بار میں حاصل نہیں ہو جاتا وہ دھیرے دھیرے تدریجاً حاصل ہوتا ہے لَا يَحْصُلُ دُفْعَةً بھی پڑ سکتے ہیں تو میرے خیال میں میرے ذہن میں يُلْقَى عَلَيْهِ اَوَّلَا مَسَائِلُ مِنْ كُلِّ بَعْبِ مَسَائِلُ مِنْ كُلَّابِ اِنَّا اِنَّا مَعِلِّم 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 البارع لا يُلْقِ یلقی طالب المتدئی محر استاذ مطدئی طالب علم کو مشکل مسائل نہیں بترتا اس کے سامنے مشکل مسائل پیش نہیں کرتا وآخر دعوانان الحمدللہ